بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز اینڈ سبسکرائبر اسلام علیکم ہر سٹوری موت کا فرشتہ کی دوسری کیس پیش خدمت ہے سنیے قبرستان میں کسی کا وجود دیکھ کر دل کو جھٹکے لگے حالانکہ میری موجودگی میں اس قبرستان میں کوئی گیا نہ تھا پھر یہ سفید لباس والا میری نظریں بھی اس سفید لباس والے بزرگ پر براجمان ہو گئیں جو آہستہ آہستہ بناہٹ کے ہمارے قریب آ گیا ہمارے قریب پہنچ کر اس نے ایک گہری نظر اس لڑکے پر ڈالی اس کے بعد ویسی نظروں سے مجھے دیکھا نہ جانے کیوں اس کے دیکھنے کا انداز مجھے اچھا نہ لگا یوں لگا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو بزرگ ضرور تھا لیکن اس کے چہرے پر غزب کا روپ تھا سرخ سیب کی مانند رنگت تیکھے نقوش سفید ریش سفید جلفیں اور سفید لباس کوئی اللہ والی حسنی تھی اس نے سلام کے علاوہ کوئی کلام نہ کیا ہاتھ آگے بڑھایا اور لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما دیا جسے کانپتے ہاتھوں سے لڑکے نے پکڑا اس کے بعد وہ بینہ آہٹ کے قدموں کے واپس قبرستان کے اندرے میں روپوش ہو گیا جب تک وہ ہمیں دکھائی دیتا رہا ہم اسے دیکھتے رہے میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا کاغذ کھولنے سے گھبرا رہا ہے میں نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو تھمہ اس کے ہوش بہال کیے تو اس نے وہ بند کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کانپتی ہوئے آواز میں کہا دیکھنا کیا لکھا ہے میں نے کاغذ اس کے ہاتھوں سے لے لیا اور کھول کر پڑھنے لگا نور الدین ولد خیر دین عمر 65 برس تاریخ وفات 6 جنوری 1994 جنوری کے لفظ نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا یوں جیسے میں بالکل نڈھال ہو گیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ 3 جنوری تھی آج 3 جنوری تھی اور کاغذ پر 6 جنوری 1994 لکھا تھا نہ جانے کیوں اس نے گہرہ سانس لیا اور کاغذ میرے ہاتھوں سے جھپٹ لیا اور پھر ایک پتھر کی سل نور الدین کے نام کی کھوڑنے لگا میں مہوے حیرت میں ڈوبا ابھی تک انہی سوچوں میں کھویا تھا کہ موت سے قبل قطبہ لکھویاں گا جا رہا ہے آج میری قوت گویائی بلکل سلب ہو گئی چہرے کی رنگت مان پڑ گئی وجود نے ڈھال اور بیجان سا ہو گیا خالد نواز والد محمد نواز مرہوم یہ میرا نام ہے اس لڑکے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں خوف سے اچھلا کہ کیا اس سے آگے زبان کو حرکت نہ دے سکا درخت کے تنے کے ساتھ لگے قطبے کو گھورنے لگا نام واضح صورت میں مجھے دکھائی دینے لگا ایک نظر میں قطبے کو دیکھتا اور ایک نظر اس لڑکے کو جو کام میں مگن تھا تمہارا نام وہ مشکل میں نے کہا ہاں یہ میرے نام کا قطبہ ہے انہی بزرگ نے مجھ سے لکھوایا ہے لیکن موت کی ڈیٹ وہ خود لکھیں گے کہ کیا مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا حلق جیسے بالکل خوش ہو گیا اس کے لبوں پر طویل خاموشی چہرے کی پیلی رنگت زمانے والوں سے رہتگی کا مطلب میں چند لفظوں میں ہی سمجھ گیا تھا اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا شاید وہ آج تمام کہانی سنا دینا چاہتا تھا وہ سمجھ گیا کہ میں نے اس سے دوستی کیوں مڑھائی ہے بھئیہ دین ماہ قبل کا واقعہ ہے یہ بزرگ پہلی دفعہ مجھے قبرستان میں دکھائی دیئے اس رات بہت لمبا قیام انہوں نے میرے پاس کیا تھا حالانکہ میں سرشام ایک کام بند کر کے دنیا کی رونکوں میں کھو جائے کرتا تھا یہ پتھر تراش کر نام لکھنا ہماری روزی کا سلسلہ ہے مجھے اس بات سے کوئی غلط نہ تھی کہ کون مرا مجھے تو کام چاہیے تھا ان بزرگوں نے میرے پاس قیام کے دوران کہا کل تجھے کتبہ لکھنے کے لئے دوں گا کام کے پیسے مجھے جہیں پڑے مل جائیں گے میں خوش ہو گیا میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں رات کی تاریکی میں قبرستان میں کیا کر رہے تھے اس طرف میرا دھیان ہی نہ گیا بزرگ مجھے کام کا کہہ کر قبرستان کے اندر گستے چلے گئے اور وہیں کہیں روپوش ہو گئے ان کے جانے کے بعد میں نے سامان سمیٹا اور دنیا کی رونکوں میں کھو گیا فلمیں دیکھنا میرا بچپن سے شوق تھا ہر نئی فلم میں پہلے ہی روز دیکھ لیا کرتا تھا گانوں کا بہت شوقین تھا اس قدر کہ ایک روز میں نے ٹیپ ریکارڈر یہاں اپنے پاس قبرستان میں رکھ لیا لیکن کسی نے سختی سے منع کر دیا کہ یہ قبرستان ہے چلتے چلتے نہ جانے کیوں دیان بابا کی جاترہ چلا گیا ایک انجانے سے خوف نے سر اوبارنا شروع کر دیا حالانکہ رات کا کتنا پہر میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا ذرا بھی خوف نہ آیا لیکن راستے میں چلتے چلتے خوف میرے وجود میں جڑے مضبوط کرنے لگا کہ وہ بزرگ کون تھے قبرستان میں کیسے آیا اور کہاں جا کر روپوش ہو گئے بس اسی خوف کے تحت میں نے اپنی سانسوں کو رکتا محسوس کیا کبھی وجود پر چمکتا پسینہ ساف کرتا اور کبھی چونک کر مڑ مڑ پیچھے دیکھتا کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لیں آج میں نے فلم بھی نہ دیکھی تھی کمرے میں پہنچتا ہی چھنڈے پسینے آنے لگے بزرگ کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آتا اور مجھے خوف زدہ کر کے غائب ہو جاتا رات کے کسی پہر میں نے محسوس کیا کہ بخار کی حدت بڑھتی جا رہی ہے وجود نے ڈال ہونے لگاتا صبح جب اٹھا تو کام پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا ایک سو چار بخار یہ لفظ سن کر میں کام گیا ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا اور میں بھی آرام کرنا چاہتا تھا لیکن واپسی پر بزرگ کی بات یاد آئی کہ وہ آج کسی کا نام دینے والے تھے لکھنے کے لیے پیسوں کی حوث دل میں ابریت و بخار کی پرواہ کیے بغیر قبرستان جا پہنچا تمام دن فارغ ہی رہا بزرگ نہ آئے درخت کے سائے تلے لیٹا رہا اور شاید سو بھی گیا تھا کیونکہ جب آنکھ کھلی تو سورج اپنی لمبی مسافت تیہ کر کے غروب ہو رہا تھا سورج ڈوبتے ہی سائے پھیلنے لگے وہ سکتا تھا کہ بزرگ کا انتظار کیے بغیر ہی میں واپس چلا آتا لیکن میرے وجود نے اتنی حمد ہی نہ کی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاتا چلنا تو دور کی بات کی بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا ہندیرہ پھیلنے لگا ایسے جیسے قبرستان پر کوئی کالی چادر بچھا دی ہو قدرتی خوف میرے اندر سرائت کرنے لگا جہاں پر روز بیٹھا کام کرتا تھا اب انہیں قبروں سے خوف آنے لگا تھا ایسے جیسے قبرستان کے تمام مردے نکل کر میرے گرد گھیرہ تنگ کر لیں گے یہ ایسا خوف تھا کہ میں اٹھا اور واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک آواز سنائی دی خالد نواز اپنا نام کسی کی زبان سے سن کر میرے قدم رک گئے ایک طویل عرضہ وجود میں پیدا ہوا جیسے بت بن کر رہ گیا تھا کسی کے قدموں کی آہٹ مسلسل مجھے قریب آتی سنائی دے رہی تھی میں پسینے میں بھیگنے لگا بزرگ پیچھے سے چلتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آکھڑے ہوئے ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی کہ میں تھر تھر کامنے لگا مجھے وہ انسان دکھائی نہ دے رہے تھے ایک جنبوت کا تصور آنکھوں کے سامنے تھا گھبرا رہے ہو مجھ سے ان کی آواز مجھے سنائی دی میں اپنے آواز درست کرنے لگا کوشش کرتا رہا لیکن میرا وجول نے ڈھال ہوتا رہا بولنے اور جواب دینے کی قوت نہ تھی بزرگ نے میری بیبسی سے فائدہ نہ اٹھایا بلکل کاموشی سے ایک کاغذ میرے ہاتھوں میں تھما دیا لاپس قبرستان کی طرف پھلٹ گئے مجھے پیچھے دیکھنے کی حمت نہ ہوئی آگے بڑھا اور دوڑنے لگا حجیب کشمکش میں تھا دوڑتے دوڑتے بھی اس بزرگ کے وجود کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا کسی کے قدموں کی چاپیں میرے تعاقب میں تھی بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تو سامنے گاؤں کے ایک دوست کو پریشان حال پایا تو تو تم کب آئے میں نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے حواظ درست کرتے ہوئے کہا تقریبا تو پہر بارہ بجے پہنچا ہوں اس نے مجھے تھامتے ہوئے کہا تجھے تو تیز بخار ہے میں بولا آلکھا سا بخار ہے اتر جائے گا میں نے نارمل ہوتے ہوئے کہا لیکن تم بیمار کب سے ہو چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلو اس نے کہا نہیں نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا تم سکون سے بیٹھو میں نے اسے چار پائی پر بٹھاتے ہوئے کار خود بھی چار پائی پر بیٹھ گیا کاغذ کا ٹکڑا میری مٹھی میں بنتا خوف کم ہوتا تو اسے کھولتا دوست کے آنے کا پائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں کچھ دیر کے بعد تقریبا پورا تو نہ صحیح کافیات تک خوف میرے دل سے اتر چکا تھا کہاں تھے صبحوں سے میں نے پورا شہر چھان مارا لیکن تم دکھائی نہ دیئے فیکٹری چھوڑ دی تم نے اس نے متحیر آنا جواب دیا میں نے محسوس کیا کہ میرا بخارہ استہ استہ کم ہو رہا ہے یہ ڈال وجود صحیح طرح سے حرکت کرنے لگا تھا یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا تھا جواب کم ہو گیا تھا تم سناو گاؤں والے کیسے ہیں گلی محلے والے ٹھیک ہیں نصر شبیر وقار سب ٹھیک ہیں نا میں نے اپنے قریبی دوستوں کے نام لیتے ہوئے کہا ہاں سب ٹھیک ہیں اس کا لہجہ ابھی تک گمزدہ تھا حالانکہ میرا یہ دوست اتنا سایا کرتا تھا کہ پیٹ میں بل پڑ جایا کرتے تھے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا بھیانک واقعہ گزرا ہے چیرے کی رنگت پھیکی تھی لبوں پر خاموشی تھی بتا یار اصل بات کیا ہے یوں یکدم شہر میں کیسے نازل ہوئے اس بار میں نے سریعہ بلکل سریعہ سو کر کہا کیا گاؤں میں یا تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے نہیں نہیں میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں وہ تمہارے گھر وہ بولتا بولتا رک گیا ایک محیب جھٹکہ میرے دل کو لگا ایسے جیسے ابھی دل بند ہو جائے گا ہاں ہاں بول کیا ہوا میرے گھر منتشر الفاظ میں میں نے پوچھا کب سے تجھے تلاش کر رہا وہ آخری بار باپ کا مو دیکھ لیتا وہ یہ بات کہتے کہتے رو دیا کیا میرا باپ مر گیا ان الفاظ کے ساتھ ہی میرا ذہن چکرانے لگا مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گہرے اور تاریخ کوئے میں گرتا جا رہا ہوں وہ مجھے مسلسل زنبال رہا تھا اور میں نے خود میں عمد پیدا کی اور بہوشی کو تارینا ہونے دیا اس نے فوراں پانی کا گلاس مجھے پکڑایا تو میں پی گیا کب اور کیسے ہوا یہ سب میں نے تفصیل جاننا چاہیی رات پر سکون سوئے تھے لیکن صبح زندہ نہ اٹھ سکے دماغ کی شریان کھٹی تھی ناک سے رستے ہوئے خون مرنے کے بعد ہاتھ بھی نہ رکھ سکا تھا میں بلند آواز میں رونے لگا روتے روتے خیال بزرگ کے دی ہوئے کاغذ میں علج گیا کاغذ نیم بھی ہوشی کی علم میں ہاتھ کی گریفت کمزور پڑ جانے سے نیچے فرش پر گر چکا تھا وہ میں نے اٹھا لیا اور کھول کے پڑھا تو باپ کا نام روشن اور ساپ لفظوں میں دکھائی دیا میرے وجود نے ایک محیب جھر جھری لی بزرگ کی حقیقت سامنے آگئی وہ انسان نہ تھا اگر انسان ہوتا تو مرنے سے قبل میرے باپ کا نام مجھے نہ پکڑاتا عجیب سی کشمکش میں دوست کے ساتھ گاؤں روانہ ہوا راستے میں بزرگ کا چہرہ دکھائی دیتا رہا بار بار کاغذ پر باپ دادا کا نام پڑتا رہا صبح و صویرے ہم گاؤں پہنچ گئے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی ماں روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی عزیز رشتہ داروں سب ہی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے ہر کوئی باری باری میرے گلے سے لگا اور میں خوب جی بھر کر رویا تسلی اور حوصلہ دینے والے لوگ آگے پڑے یوں میں قبرستان جا پہنچا وہاں دور سے مجھے تازی مٹی والی قبر دکھائی دی تو بھاگتا ہوا قبر سے جا لپٹا آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے لیکن دستور زمانہ ہے کہ صبر کرنا پڑتا ہے امید ہے کہ کہانی کا یہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ سلامت رہیں اللہ حافظ